اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالا اما بعد معزز حضرین آج کی اس مجلس میں ازان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا ہے ازان ہم سبھی جانتے ہیں کہ نماز کی اطلاع دینے کے لیے دی جاتی ہے گویا کہ یہ ایک پکار ہے کہ لوگوں کو اب نماز کی طرف آ جانا چاہیے مسجد کا رکھ کرنا چاہیے اس لیے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے قریب ہے تو ازان کے حوالے سے پانچ باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں سب سے پہلی بات کہ ازان جب ہو تو ہمیں ازان سننا چاہیے لہو لعیب اور اس طرح کی دیگر چیزوں میں ہمیں مصروف نہیں رہنا چاہیے پہلے لوگ دیکھیں کتنا خیال کرتے تھے آج بھی گاؤں وغیرہ میں خواتین اتنا خیال رکھتی ہیں حالانکہ وہ ایک اور کام کر رہی ہیں لیکن یہ ایک اتنا خیال رکھتی کہ ازان جیسے ہوتی ہے دپٹہ جو ہے سر پہ رکھ لیتے ہیں دپٹہ دپٹہ تو خیر ویسے اگر گھر میں ہے تو ٹھیک ہے باز جو ہے انسانی ضرورت کے حساب سے دپٹہ سر پہ نہ ہو تو بھی چلتا ہے لیکن اتنا احتمام ان کے یہاں کہ ازان ہو رہی ہو تو بس پورا خشو خضو اختیار کر لیتے ہیں اور پورا جو ہے ازان کے احترام میں اپنے آپ کو دپٹے کو سر پہ رکھ لیتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے سننا چاہیے ازان میں اس لئے کہ ازان پکار ہے اور ازان کا ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ یہ بنیاد ہے جو دین کے بارے میں ہمیں بتایا تھا اللہ اکبر سے لے کر کے لا الہ الا اللہ تک اس کا معنی مفہوم ہم سبھی جانتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے کہنے میں وزار ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن گویا کہ آپ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ سے بڑا اس دنیا میں کچھ نہیں اللہ سب سے بڑا ہے وہ سب سے عظیم ہے تو سب سے پہلی چیز کہ ہمیں ازان سننا چاہیے دوسری بات ازان جب ہم سنے تو سن کر کے جواب بھی دینا چاہیے جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمعتم المؤذن فقولو مثل ما یقولو مؤذن کہ جب تم مؤذن کو ازان دیتے ہوئے سنو تو تم بھی ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے تو ہمیں ازان کے کلمات کے جواب بھی دینا ہے صرف سننا نہیں ہے اس کے جوابات بھی دینا ہے اب بہت ساری ازانیں ہوتی ہیں آپ نے ایک بار دے دیا انشاءاللہ کافی سننا تیجئے آپ اور اگر دوسرا بھی دینا چاہیے دے سکتے ہیں لیکن جہاں آپ کو ازان کی آواز آرہی ہے آپ کا مسکم اس کا جواب تو دیجئے سن رہے ہیں تو جواب دیجئے جتنا بھی سنائی دے رہا آپ اس کا اتنا جواب دیجئے ہاں حیال السلام اور حیال الفلا کی جگہ آپ کو لا حول ولا قوتہ الا باللہ کہنا ہے یہ دوسری بات تیسری بات کیا ہے ازان مکمل ہو گئی تو ازان کے مکمل ہونے کے بعد اب آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے درود پڑھنا درود پڑھنا ہے صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ازان ہو جائے تو مجھ پر درود بیجو تو ہمیں درود پڑھنا ہے مکمل درود اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ تیسرا کام چوتھا کام ازان کے بعد آپ نے درود پڑھا اب درود کے بعد آپ کو وہ دعا پڑھنی ہے جو ازان کے دعا کے نام سے مشہور ہے یہاں تک اس کے آگے بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں یہ دعا آپ نے پڑھا اس دعا کے اندر بنیادی طور سے کیا ہے آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مقام محمود کا سوال کرتے ہیں جس کا اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے اور مقام محمود کیا ہے شفاعتِ کبرا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اپنی امت کے افراد کے لئے جنہوں نے شرک نہیں کیا ہے جنہوں نے کفر کا کام نہیں کیا ہے ایسے لوگوں کے لئے گنہگاروں کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے جب سارے انبیاء معذرت کر لیں گے تو ہم اس مقام تک جو سب سے اعلی مقام ہے یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہوگا یہ دعا پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کہ آپ کو مقام محمود حاصل ہو جائے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھ لے تو قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی میں ایسے بندے کے لیے شفاعت کروں گا تو یہ چوتھا کام ہے کہ ہمیں درود کے بعد یہ دعا پڑھنا چاہے ازان کے بعد ہم نے درود پڑھا اس کے بعد یہ دعا اب آپ نے دعا پڑھ لیا اب اس کے بعد ایک آخری کام جو ازان کے بعد آپ کو کرنا ہے وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات بتایا دیکھیں نماز کا آپ کو نماز کے لیے آنا ہے جلدی آنا چاہیے سنتوں کا احتمام کرنا چاہیے ہم سبھی جانتے ہیں سنتوں کی کیا اہمیت ہے خاص طور سے سنن رواتب جو سنت مؤکدہ ہیں دن بھر میں بارہ رکاتے جو ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے جو اس کا احتمام کرتا ہے احتمام کرنا چاہیے تو آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو کیا کریں سب سے پہلے سنتوں کا احتمام کریں مثال کہ زہر میں آ رہے ہیں چار رکات آپ چار رکات پڑھ لیجئے آپ اثر میں آ رہے ہیں اثر میں سنتِ مؤکدہ نہیں ہے نماز سے فرض سے پہلے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے بندے پر رحم کرے جو اثر کی نماز سے پہلے چار رکات پڑھتا ہے رحمت کی دعا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مغرب سے پہلے کوئی جو ہے سنت مؤکدہ نہیں ہے ازان ہوئی اب آپ کو کیا کرنا چاہیے ازان اور اقامت کے درمیان کی دعا قبول ہوتی ہم سبھی تلاش کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے کب دعا کریں ازان اور اقامت کے درمیان آپ دعا کریں ازان ہو چکی ہے اب آپ دعا کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ازان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی میں ہوں آپ وہ ہم میں سے کوئی بھی ہو دیکھیں مسجد میں بعض دفعہ ہم آتے ہیں کھڑے رہتے ہیں یا موبائل چلا رہے ہوتے ہیں یا یہاں وہاں کونے میں ہوتے ہیں یا دو لوگ چار لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اس سے اچھا آپ ضروری نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھائی کر کے دعا مانگو آپ کھڑے ہیں کونے میں کھڑے ہیں وہاں بھی آپ کی جو مرضی ہے آپ اللہ سے دعا کیجئے جو ضرورت ہے آپ اللہ سے سوال کر لیجئے انشاءاللہ آپ کی یہ دعا جو آپ نے خلوص دل سے اللہ سے مانگا ہے یقین کے ساتھ مانگا ہے اعزان اور اقامت کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق آپ کی یہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی تو یہ ایک کام جو ہم مس کر دیتے ہیں بعض دفعہ ہمیں یہ ایک کام کرنا چاہیے تو اعزان کے حوالے سے یہ پانچ باتیں کہ جن پانچ باتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک بات دو بات تین بات ہم بعض دفعہ بھول جاتے ہیں جانے میں نہیں کرتے ہیں یا ہم جو ہے کوتائی کے شکار ہو جاتے ہیں ہمیں ان پانچوں چیزوں کا اعزان کے حوالے سے احتمام کرنا چاہیے سب سے پہلی بات اعزان سنیں نمبر دو اعزان کے کلمات کا جواب دیں نمبر تین اعزان کے بعد درود پڑھیں نمبر چار اس کے بعد جو دعا ہے اللہ مربہ دی دعوت تامہ وہ دعا پڑھیں اور نمبر پانچ اعزان کے بعد خاص طور سے آپ کو اگر کوئی دعا کرنی ہے آپ اللہ سے دعا کر لیجی اس لئے کہ اعزان اور اقامت کے درمیان کی دعا اللہ قبول کرتا ہے اللہ رب العالمین ہم سبی کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے خصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن